موسیقی 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 ترضہ وتقبل منا فانک خیر المتقبلین آمین یا رب العالمین محترم رفقاء تنظیم اسلامی و معاونین تحریک خلافت اور معزز حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا لاکلاک شکر ہے کہ جو بھی موانے پیش آئے اور جو بھی مشکلات سامنے آئیں ان سب کے علی الرغم اس کے فضل و کرم سے ہم اپنے اس پروگرام کی تکمیل کر سکے ہر شئے من جانب اللہ ہے اور کوئی شئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی خیر سے خالی نہیں ہوتی بے یدک الخیر انک علا کل شئین قدیر ہمارا رد عمل مختلف ہو جاتا ہے ہماری شورٹ سائٹڈنس کی وجہ سے عسان تحبو شئین وہو شر لکو وعسان تکرہو شئین وہو خیر لکو اللہ يعلم وانتم لا تعلمو اب آج میں نے اگرچہ صرف ایک آیت عصف و تلاوت کی ہے لیکن میرے پیش نظر دو دو آیات کے چار مجموعے ہیں جو آپ کے سامنے حدیتاً پیش کرنے ہیں اور وہ اس لیے کہ حضور کا یہ فرمان سب کے علم میں ہے ان خیر الحدیث کتاب اللہ ان احسن الحدیث کتاب اللہ تو کوئی حدیعہ اس سے بہتر ہو نہیں سکتا پہلی آیت جو میں نے پہی ہے وہ سورہ مائدہ کی ایک سو پانچویں آیت ہے اور بڑی ضرورت میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس آیت کے مفہوم اور معنی کو اچھی طرح حرز جان بنا لینا چاہیے اور اسی کے ساتھ جوڑ لیجے وہ مضمون جو کئی مرتبہ آیا ہے یہ پہلا تحفہ ہے آیت کے اس اجتماع میں لیکن ان کی اہمیت کیا ہے اس پر سپورٹ کیجئے پہلی آیت کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نزی اللہ تعالی انہوں نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کا بالکل غلط مفہوم لے رہے اس سے گویا کہ ایک طرف یہ خیال ہوتا ہے یا شیطان کو وسوسہ اندازی کا موقع ملتا ہے کہ بس میں اپنی نجات کی فکر کروں اپنی عبادت اپنے فرائض باقی یہ کہ زمانہ جدھر جا رہا ہے مجھے اس سے کوئی غلط نہیں میری کوئی ذمہ داری نہیں تو آپ نے فرمایا یہ بہت غلط مفہوم ہے جو تم لے رہے اب میں سوچا کرتا ہوں کہ ابھی تو حضور کے وسال کو چند دن گدرے ہوں گے یا چند مہینے گدرے ہوں گے اور اس وقت حضرت ابو بکر کو ضرورت پیش آگئی کہ یہ مضاحت فرمائے تو یقیناً کوئی بہت بڑی بات ہے کوئی بہت اہم بات ہے اور شیطان کی طرف سے وسوسہ اندازی کا کوئی بہت بڑا رکھنا ہے کہ جس کا صد باب کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کا اصل وفہوم کیا ہے انسان پر اصل ذمہ داری صرف اپنی ذات کی کسی دوسرے انسان کو ہدایت پر لے آنے کا اسے اختیار نہیں کسی انسان کو ہدایت پر لے آنے کا اختیار نہیں کجا یہ کہ انقلاب برپا کر دینا دین قائم کر دینا نبی سے کہہ دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہیں تو اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا تو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اپنی اصل ذمہ داری سے بڑھ کر نہ محسوس کریں یہ کیوں نہیں ہو رہا وہ کیوں نہیں مان رہا لوگ کیوں نہیں سن رہے اثر کیوں نہیں ہو رہا نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا یہ تمام وسوسے در حقیقت اس آیت پر صحیح غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں البتہ جو مغالطہ ہے وہ کیا ہے کہ آدمی اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو بری کر لے دعوت دینا آپ کا فرض ہے تل مندھن لگا دینا آپ کا فرض ہے اپنے جملہ وسائل کو بروے کار لانا آپ کا فرض ہے اس میں کوئی کمی اور کوتا ہی ہو گئی تو یہ شیطان کا حملہ ہے جو اس آیت کے حوالے سے وہ کر رہا ہے اور کس دور میں کر رہا ہے دور صدیقی میں کر رہا ہے یہ ہے دونوں پہلو کے جس کو ہمیں متناسن طریقے پر میں نے بارہا اپنے دروس میں یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ ہمارے ہاں جو وہ ایک محاورتن لفظ استعمال ہوتا ہے کہ پل سرات جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے تو اس دنیا میں بھی ہر ہر جگہ پر آپ کو سرات مستقید اسی طریقے سے باریک نظر آئے ادھر بھی گڑھا ہے ادھر بھی کھائیے ذرا ادھر کو ہو گئے گئے ذرا ادھر کو گئے تو گئے بڑے توازن کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ذرا ایک آیت اور نوٹ کیے جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کسی درجے میں بھی یہ خیال نہ ہو کہ میں کوئی اللہ پر احسان کر رہا ہوں وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ اللہ بہت غنی ہے غنی عن العالمین ہر احتیاج سے بری آنے واحد میں دین کو قائم کر دے آنے واحد میں ہر انسان کو ابو بکر صدیق بنا دے اللہ کے قدرت سے بعید نہیں تو اچھی طرح سمجھ لیجئے خود غرضی میرے نزدیک بہت اہم ہے بہی معنی کہ آپ یہ سمجھئے میں اپنے لیے کر رہا ہوں کسی کے لیے نہیں عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ تم پر ذمہ داری ہے تمہاری اپنی اپنے لیے کرنا ہے اپنی نجات کے لیے اپنی فلاح کے لیے اپنی اخروی کامیابی کے لیے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جو کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے فرق صرف یہ ہے کہ خود غرضی کا ایک رخ دنیا کی طرف جاتا ہے خود غرضی کا ایک رخ آخرت کی طرف جا رہا ہے خود غرضی کا ایک رخ مال اور دولت کی طرف اور اقتدار دنیای کی طرف جا رہا ہے اور خبزرزی کا ایک رخ اللہ کی طرف جا رہا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے باقی سب لراض ہو جائے کوئی پروان مجھے آشیر یاد آرہا تھا اقبال کا اگر کجروہ انجم آسمان تیرا ہے یا میرا مجھے فکریں جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا اپنا فرض ادا کرنے کے بعد آپ یہ انداز استیار کریں تو کوئی بری بات نہیں لیکن اپنے فرض سے کسی بھی حوالے سے اگر بے پروائی ہو گئی تو ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے اسی طریقے سے لیسا لیل انسان اللہ ما سعا ونسعیہو صوفیورا تا یکلف اللہ نفسن اللہ وسعہا یہاں بھی شیطان آ کر دھوکہ دیتا ہے میری مصرط تو بڑی کم ہے یہ نہیں دیکھنے دیتا کہ میری مصرط میری صلاحیت میرے اندر جو اللہ نے قوتیں رکھی ہیں ان کا کس کس شکل میں ظہور ہو رہا ہے ماسٹر پیس آف ڈیوائن کرییشن ہر انسان اللہ کی تخلیق کا لکتہ عروج ہے کیا کیا خصوص میں اللہ نے رکھا ہوا ہے اس کا واقعہ یہ کہ اندازہ نہیں ہے من عرف نفسہو فقد عرف ربا ہم اسے ایک سکرائٹ نہیں کرتے غیر شعوری طور پر استعمال کرتے دنیا کے لئے اور دھوکہ آپ نے آپ کو دیتے ہیں کہ میرے اندر تو استعداد نہیں ہے میرے اندر تو صلاحیت نہیں ہے واقعہ جیسا کہ میں نے آج صبح بھی عرض کیا تھا اگر اللہ نے سو درجے کی صلاحیت لکھتی ہے اور آپ نے اسی درجے استعمال کیے آپ مجرم ہو جائیں اپنے آپ کو کبھی اس کے حوالے سے دھوکہ نہ دیجئے میکسرم کرنے کی کوشش کیجئے آپ اپنے اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکے گے وہ اپنی جگہ ہے لیکن اپنی صعی میں اپنی کوشش میں اپنی انڈیور میں اپنی جد و جہد میں اپنے انفاق مال میں اپنے بذل نفس میں اگر اس حوالے سے کوئی کمی ہو گئی تو یہ بھی اس آیت کا غلط مفہوم ہوگا اور گویا کہ قرآن مجید جو خود کہتا ہے اپنے بارے میں اللہ جس کو چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے گمراہ بھی کر دیتا ہے اپنی نیت کے حوالے سے تو پہلا توفہ یا ایوہ الذین آمنوا علیکم انفسکم پوری خودغرضی میری فلا دو جگہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن تم چاہو گے ہمارے باپوں کو بھی جھوکو جہنم میں اور ماں کو بھی جھوکو اور بیویوں کو بھی اور عواج کو بھی کسی طرح مجھے بچاؤ یہ خودغرضی وہ نفسہ نفسی جو قیامت کے دن ہونی ہے آج ہونی چاہیے پوری خودغرضی پوری نفسہ نفسی آج ہونی چاہیے اب اسی کے حوالے سے دو آیات کا جوڑا اور ہے یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا وقودہن ناس والحجارہ یہ تو ہمارے منتخب نصاب کی آیت ہے آپ میں سے اکثر کو اذبر ہوگی لیکن اس کا جوڑا کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیجئے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا آباکم و اخوانکم اولیاء ان استحب الكفر عن الیمان ومن یتولہم منکم فاولائکہم الظالمون دیکھئے انسان کے دنیاوی رشتے جو ہیں اہل اہل میں اہلِ بیعت سب سے پہلے اولاد بھاپ بھائی قریب قریم رشتے ہی ہیں پہلی ذمہ داری اپنی ذات کے بعد آپ پر ان کی ہے یہ بہت غلط ٹرنڈ ہمارے ہاں چل پڑا ہے بھاگ دور دور دراز کی دعوت اور تبلیغ اور اپنے گھروں کی طرف دھیان نہیں سمتنگ is wrong somewhere اگر تو خلوص کے ساتھ ہے تو کیسے ممکن ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کے لئے بھلائی نہ چاہیں گے دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے ان سے زیادہ پیارا کون ہوگا اگر ان کی فکر نہیں ہے تو جان لیجے آپ اپنی شخصیت کے پروڈیکشن کے لئے آپ اپنے نام کو نمائع کرنے کے لئے آپ کسی حوث اقتدار کے اندر مبتلا ہو کر کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں ورنہ سب سے پہلا معاملہ گھر اہل و عیال باپ اور بھائی یہ تو ہوا مصبت انداز بچاؤ اور منفی انداز اس کو بھی نوٹ کر لیجے وہ معاملہ تو بہت ہی غلط ہے کہ آپ کو تاہی کر رہے ہیں غفلت کر رہے ہیں ان کی آخرت کی فلا کی فکر نہ کریں وہ تو ضلو ضلالم بعیدہ ہو گیا وہ تو میں نے کہا پیتھولوجی ہے کوئی نہ کوئی خرابی ہے کوئی نہ کوئی تیڑ ہے کوئی نہ کوئی کجی ہے لیکن اس کا دوسرا رخ بھی ہے اگر آپ کی تمام تر کوشش کے باوجود وہ سیدھے راستے پر نہیں آ رہے ہیں تو ان سے کٹ جانا فرض ہے اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا ولی نہ بناو اگر یہ صورت پیدا نہیں ہو رہی پھر کوئی خرابی ہے کٹ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ لٹس مار کے علیدہ ہو جائیں کٹ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ گالم گلوج پر اتر آئیں نہیں معلوم انہیں ہو جائے کہ یہ اس کے دل میں ہماری محبت نہیں ہے پولرائیزیشن اگر نہیں ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی خرابی ہے منتقی نتیجہ ہے ان کے غلط طور اتوار بھی ہو ان کے غلط چال چلن بھی ہو ان کی زندگی کے غلط رخ بھی ہو اور آپ کی محبتیں بھی جو کی تو قائم ہو اور آپ کی شفقتیں بھی جو کی تو قائم ہو تو یا تو آپ نے اللہ کے لئے حملیت اور غیرت نہیں ہے یا ان کی محبت آپ کے دلوں میں اللہ کی محبت سے زیادہ ہو گئی ہے تیسری کوئی شکل موجود ہے غیرت کا تقاضی ہے میں خاص طور پر تنظیم کے نمائن ساتھیوں سے بھی کہہ رہا ہوں اس سال کا میرا اصل پیغام یہ سمجھئے اپنے گھروں پر نگاہ ڈالیے اپنی بیویوں کو دیکھئے یا تو وہ آپ کو بے وقوف اور پاگل اور احمق سمجھتی ہیں یا پھر وہ صورت ہے کہ آپ کو دفن ہو جانا پسند کرنا چاہیے بنسبت زندہ رہ کر زمین کی پیش پر چلنے کے کیا وجہ ہے کیوں وہ رخ دوسرا ہے اس میں کوئی کوتہ ہی کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں پھر جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کو بھی چلتا جا رہا ہے سٹیٹس کوو ہے یہی بات تو کہی حضور نے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلی خرابی یہی آئی ان کے علماء کے اندر کہ وہ لوگوں کو غلط کاموں سے روکتے تو تھے لیکن ان کے ساتھ اقل و شرم جاری بھی رکھتے تھے اسی طرح کی ان کی سوشل محافل ہیں اسی طرح کی ان کے تعلقات ہیں اسی طرح کی ان کی دعوتوں میں ان کی تقریبات میں شرکت ہو رہی ہے نتیجہ کیا ہوگا کہ رفتہ رفتہ آپ کے اپنے دل کے اوپر زنگ آ جائے گا اس حدیث کے الفاظ غالباً میرا ذہن یہ ہے کہ اس کے بعد دعا مانگو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی یہ بے غیرتی اور بے خمیتی نہیں ہونی چاہیے تم ایک لفظ پولرائیزیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہو یہ بھی نہیں کہ ایک دن میں فیصلہ کر دیا جائے یہ بھی نہیں کہ بغیر اطبام حجت کے کوئی قطعہ اختیار کر لیا جائے لیکن محسوس ہو جانا چاہیے آگ میں اگر حرارت ہے تو محسوس ہو جائے گی برف میں اگر تھندک ہے تو محسوس ہو جائے گی اور اگر آگ کی حرارت محسوس نہ ہو اور برف کی تھنڈک محسوس نہ ہو تو وہ آگ کی صورت ہے آگ نہیں برف کی شکل ہے برف نہیں اب یہاں پر ذرا سا جو مغالطہ شیطان دیتا ہے سب کفر تو نہیں ہے کفر کس بلا کو کہتے ہیں ہے کہ نہیں ٹھیک ہے مسلمان کی ایسیت سے مسلمان کا حق ادا کیجئے وہ تو مشرک اور کافر والدوں کے والدین کے بارے میں بھی کہا گیا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَرَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُتِرْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا وہ الہدہ باتے بھی لیکن اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جو کفر کا ساتھی ہے وہ اللہ کا دشمن ہے جو کفر کی نوکری کر رہا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے جو کفر کی چاکری کر رہا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے اگر نظام کفر کی چاکری اور نوکری اور اس کی خدمت اسی حساس کے ساتھ ہو رہی ہو کہ جیسے ایک مزتر کے لیے خنزیر کھانا جائز ہے تب تو صحیح اور اگر اس کو حلال ونطیبہ حنیعا مریعا اپنی ساری توانائیاں بیچ دیں اپنی ساری جوانی گلا دیں پوری زندگی وہ پانچ سوال جن کے بارے میں فرمایا گیا لن تذولا قدم ابن آدم حتی یسالان قمسن ان عمرہی فیما افنا وان شبابہی فیما ابلا جوانی گلا دیں چاکری میں میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں میرے بذرگ بھی تھے اگرچہ مجھ سے انہوں نے بیعت کی تھی بلکہ سب سے پہلے وہی شخص تھے جنہوں نے ہاتھ کھیل کر زبردستی مجھ سے بیعت کی تھی حاجی عبدالواحد صاحب مرہوم و بخفور ایک خاص زمانہ تھا انیس سو تیس میں انہوں نے امیں انگلیش کیا تھا اُس زمانے میں تحریک خلافت میں ابھی ختم ہوئی تھی ہجرت بھی تحریک تھی وہ جوش و خروش تھا اُن کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا کہ دین کی کوئی خدمت کریں پہلے وہ حج کے لئے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے قیام کو ایک سال کے لئے پول دے دیا مولانا عبیداللہ سندھی رحمت اللہ علیہ وہاں پر مقیم تھے ان کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے لئے ایک سال گئے اگلے سال کا حج کر کے واپس آئے انہوں نے مجھے واقعہ سنایا مولانا عبیداللہ سندھی انقلابی مزاج کے آدمے آگ بھری ہوئی ان کے اب وہ کہہ رہے تھے کہ چھوڑو اس نوکری کو اس چاکری کو جو تم کر رہے ہو کوئیٹے کا ایک بہت اعلیٰ درجہ کا ہائی سکول تھا جس کے کہ وہ ستھ ہیڈ باسٹر تھے اور ڈائریکٹری وغیرہ کے لئے پروموشن ہونے والی تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بات صحیح ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے لیکن دیکھئے جمعہ رات کی روٹیاں تو ہم سے نہیں کھائی جاتی یعنی آخر معاش کے لئے کچھ کریں گے یہ تو نہیں ہم کر سکتے تو پہلا رات نے عمل تو ان کا یہ تھا ہاں ہاں یہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ جو میں رات کی روٹیاں کھا کر کیسے آدمی کام کرے اور پھر کہتے تھے وہ کہ ایسا جلال آیا ہے ان کے چہرے کے اوپر تمہیں شرم نہیں آتی انگریز کی حکومت کی چاکری کر کے کھانا یہ تمہیں بڑا حلال اور طیب نظر آتا ہے اور مسلمان اپنا پیٹ کٹ کر تمہیں روٹی دیں تو وہ تمہیں حرام نظر آتا ہے دقابل تو کرو انگریز ہی پڑھا رہے ہیں تنہا لے رہے ہیں انگریزوں کے لئے کلک پیدا کر رہے ہیں ان کی گاڑی کی اندر گھوڑوں کی طرح جد کر اور اس سے تنخائیں لینا باعزت نوزی ہے اور اگر مسلمان اپنا پیٹ کٹ کر تمہاری کوئی خدمت کریں تو وہ بڑی تمہاری عزت نفس کے لئے بڑا چیلنج ہے بڑی فرق تو صرف سوچ کا ہے حقیقت منکشف نہ ہو تو بہت اور ہے ورنہ کتنی سامنے کی بات ہے یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا وقودہ الناس والحجارا یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عباکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر على الیمان کفر کو کفر اشتلاحی نہ سمجھئے نظام کفر کے ساتھ ہم آہنگی کفر ہیں باغیوں کے ساتھ بروابط اور مراسم بغاوت ہے کہ سب اللہ کی بغاوت ہے دنیا میں آپ اس کی چاکری کر رہے ہیں اس کی نوکری کر رہے ہیں آسائشوں کے لئے آرام کے لئے عیش کے لئے تیسرا جوڑا اصل سے جو فیصلہ کن ہے وہ کیا ہے انسان کو اگر اللہ نے ہدایت دی ہے تو اس ہدایت کو بضبوطی سے تھا یہ ایسے حضور نے فرمایا ہے کہ قرآن وحشی اونٹ کے مانند ہے الہدا ہے نا اسے باندھ کر رکھنا پڑتا اسی طرح ہدایت ایسا نہیں ہے کہ بس جیب میں آگئی تو آگئی محفوظ ہے جہاں پونجی ہوتی ہے وہیں چوری کا اور ڈاکے کا خوف بھی ہوتا کوئی پونجی نہ ہو کوئی دولت نہ ہو تو کہاں کی چوری اور کیسا ڈاکا رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو اگر وہ ہدایت کی پونجی ہے تو ہر آن خطرہ محسوس کیجئے ہر چہار طرف سے اس کے اوپر حملہ ہوگا نہیں ہو رہا ہے تو ہدایت نہیں ہے آپ کے والدین آپ پر حملہ کریں اب بڑے میٹھے میٹھے الفاظ میں کریں آپ کے گھر والے اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاُولَادُكُمْ فِقْنَةً يَا اِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّمِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاُولَادِكُمْ عَدُوَّا لَكُمْ فَحْزَرُونَ آپ کے دوست آپ کے احباب بڑی خیر خواہی سے بڑی خلوص سے آپ کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کریں گے لہذا اس وحشی اونٹ کو باندھے رکھنے کے لیے مسلسل ویجیلنس مسلسل احتیاط مسلسل اس کے لیے احتمام کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ ہدایت آ کر ہاتھ سے چڑھی جائے من کفر باللہ من بعد ایمانه اِلَّا مَنْ اُقْرِهَا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَزَابُ الْحَلِيمِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ اِسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فیصلہ کن بات کیا ہوگی حیاتِ دنیوی کو پسند کیا ہے یا اخروی ہم میں سے اکثر کو دونوں پسند ہے اور اس دعا کا بھی بڑا مفہوم غلط سمجھا ہے لوگوں نے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَ حَسَنَا دنیا کا کوئی حسنہ بغیر ہدایت حسنہ ہے ہی نہیں نہ دولت نیکی ہے بھلائی ہے خیر ہے نعمت ہے نہ اولاد نہ صحت کوئی شیع بھی نعمت نہیں ہے حسنہ میں نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت موجود نہ ہو ہدایت نہیں ہے اور دولت ہے عیاشی کروگے بدماشیت کروگے اللللللول میں اڑاؤگے اخوان شیعاتین میں سے بن جاؤ وہ نعمت ہوئی یا زہمت ہوئی ہدایت نہیں ہے صحت بڑی ہے روبوسٹ ہیلت کدھر غنچ ہوگی وہ کوئی شئے نعمت نہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا ہاں اللہ ہدایت کے ساتھ جو بھی حسنات ہیں ہمیں عطا فرماؤں لیکن بغیر ہدایت کوئی شئے حسنا نہیں ہے اصل فیصلتوں بات یہ ہے کہ آخرت کے تعلیم ہو یا دنیا دی اگر اس میں فیصلہ نہیں کیا ہوا ہے واضح فیصلہ شعوری فیصلہ تو قدم قدم پر واقسی کا پسپائی کا ارتداد کا اندیشہ ہے ارتداد معنوی ارتداد کسے کہتے لوٹ جانا پسپائی اختیار کرنا ایک قانونی ارتداد ہے کہ اسلام سے کفر کی طرف چلا جائے اور ایک یہ معنوی اور باطنی ارتداد ہے کہ ہدایت سے راستے سے پیچھے ہٹنا شروع کرنے جالک بینہم آمنو سم کفر سم آمنو سم کفر سم ازدادو کفر اور یہی بات آئی ہے فَأَمَّا مَنْ تَغَا وَآَصَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعَوَى جو سرکشی کے رمیس اختیار کرے گا اور حیات دنیاوی کو ترجیح دے گا بس فیصلہ کن بات یہ ترجیح کس کی ہے آپ کی ویلیوز معین ہو جانی چاہیے دنیا بری نہیں ہے لیکن آخرت کی کاؤسٹ پر نہیں آخرت کے ساتھ سوکھی روٹی مل جائے بہت بڑی نعمت اچھا کھانے کو دے دے اللہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِیَنَةَ اللَّهِ الَّتِي اَخْرَجَ الْعِبَادِهِ وَطَيِّبَاتِ مِنْ اَفِسْتِ کوئی بری بات نہیں رہبانیت نہیں ہے اسلام میں لیکن اپنے فرائض کو ادا کر کر اپنی ذمہ داریوں سے غدہ براہ ہونے کے بعد اب اگر کر سکتے ہو کرو یہاں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ حضور نے فرمایا وہ جو ساتھ انسان ہے جن پر اللہ تعالی خاص جن کو سایہ فرمائے گا عرش کے سائے میں جگہ دے گا وَرَجُلُ قَلْمُهُ مُعَلَّقُمْ بِالْمَسَاجِدِ وہ انسان کے جس کا دل اٹھکا رہتا ہے مسجد ہی میں آتا ہے دھندے کے لیے کاروبار کے لیے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ میں یہاں کی شہر نہیں ہوں مجموری ہے اور اس کو بھی سمجھ دیجئے کہ یہ کس دور کی بات ہے جبکہ اللہ کا دین قائم ہو چکا ہو اب نیکی کا سب سے بڑا مظہر مسجد کے ساتھ معلق ہو جانا ہے اگر اللہ کا دین قائم نہیں ہے تو اب ایمان کا سب سے بڑا مظہر اس جد و جہد اس جہاد کے ساتھ معلق ہو جانا ہے جو وقت اور جو لمحہ بھی اس کے سوا صرف ہو رہا ہے وہ گویا مجبوراً ہو بالمکرہ بالکرہ کیا کریں مجبوری اس سے زائد اگر ایلوکیشن اف تائم ایلوکیشن اف انرجیز اگر اس میں یہ نسبت و تناسب الٹی ہو گئی تو فلاح اور فوز ہاتھ سے فسل جائیں گے یہ ہدایت ہر وقت گویا کہ فسلنے والی شئے ہے اس کو تھام کر رکھنا آسان کام نہیں چوتھا اور آخری جوڑا اور اس کے ساتھ میری زندگی کا ایک اہم واقعہ وابستہ ہے انیس سو اکیامن کی بات ہے اسلامی جمیت طلبہ کا سالانہ اجتماع تھا میں لاہور کا ناظی منتخب کیا گیا تھا اس ہی سال سالانہ اجتماع کی موقع پر خرم جاہ مراد صاحب جو اب جماعت اسلامی کے نمائن لوگوں میں سے ہیں نائب و براہ میں سے ہیں وہ ہمارے ساتھی تھے جمیت میں میں نے تو کبھی یہ ذوق او شوق پالا نہیں یہ آٹوگراف بک کبھی میرے پاس رہی نہیں بہرحال انہوں نے اپنی آٹوگراف بک پر سامنے رکھی اس میں کچھ لکھ دیجئے انیس سو اکیامن کی بات ہے آج سے پینتالیس برس کی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں جو میں نے لکھا تھا وہ میرے لوہ قلب پر آج تک لکھا ہوا ہے اور بہت طویل سے تک بعد میں بھی وہ ذکر کرتے رہے اور نہ معلوم کتنے لوگوں کو انہوں نے میرا وہ آٹوگراف دکھایا میں نے اس وقت لکھا تھا کہ کبھی کبھی میرا دل ان لوگوں کے تصور سے کام پھٹا ہے جو کبھی تحریک اسلامی کے اولین صفوں میں تھے اور پھر اسی نسبت سے اس سے دور چلے گئے میں خود الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنحتدی الاولان حدان اللہ کے بعد اب اس دعا کا سہارہ لیتا ہوں کہ ربنا لا تضغ قلوبنا بعد اس حدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ اور اسی کا مشورہ میں اپنے بہترین دوستوں کو دیتا ہوں یہ انیس سو اکی آون کی میری تحریر ہے آج سے پیلتالیس برس قبل نومبر انیس سو اکی آون تھا جس میں کہ وہ جمعیت طلبہ کا جنسٹ بس یہی میرا آج کا آخری جوڑا ہے آپ کے لیے ہرگز نہ سمجھئے گا کہ یہ کوئی ہماری یافت ہے ہم نے خود تلاش کیا ہے ہم نے خود پایا ہے میں تو آلہ وجل بصیرت جانتا ہوں اللہ نے نمالوم کہاں کہاں سے موڑ کر مجھے اس رخ پر ڈالا ہے نمالوم کہاں ہوتے کیا کر رہے ہوتے اللہ اس باپ پیدا کرتا ہے رخ موڑ دیتا ہے کدھر جا رہے ہیں جا ابراہیم وعلی حادہ خلقتا حمل حادہ اُبرتا ابراہیم ابن ادم قیمت اللہ علیہ بادشاہ تھے شکار کھیل رہے تھے کہیں سے آواز سنائی دی ہے کسی حاطف غیبی کی یا ان کی اپنی روح کی کوئی پکار قلب کی گہرائیوں سے نکلی ہے اے ابراہیم کیا اس کا ہم کے لئے پیدا کیے گئے تھی کیا اس کا تمہیں حکم ہوا تھا یا ابراہیم عمل حاضر اُبرتا تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی ہدایت دی ہے جان لے اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس نے چل لیا ہے فقر کیجئے اُو اجتباکم اس کی نگاہِ کرم نے چُنا ہے آپ کو اس کا فضلِ خداوندی آپ کے ساتھ شاملِ حال ہوا اِبْنَ فَضْلَهُ کَانَ عَلَيْكَ کَبِیْرَا وَرْنَا کِتنے بُوڑ زندگی میں آتے ہیں ذرا سا قدم اُدھر سے اُدھر ہو گیا ہوتا تو نہ بالوم انسان کہاں سے کہاں پہنچا ہوتا ہے الحمد للہ اللَّذِي حَدَانَا لِحَاذَا قُلْ شُكْرِ قُلْ حَمْدْ قُلْ سَنَا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی قرآنِ مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں اہلِ جنت کے ترانہِ حمد کے طور پر جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو شکر ادا کریں گے کیونکہ ہدایت جو ہے اس کے بہت سے مراحل ہیں ہدایت ابتدائی بھی ہے ہدایت تکنیلی بھی ہے ہدایت راستے کا دکھا دینا بھی ہے ہدایت راستے کا سبجھا دینا بھی ہے اور ہدایت منزل تک پہنچا دینا بھی ہے اس وقت مہترانہِ حمد ہوگا اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچایا ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے اگر اللہ نہ پہنچاتا کوئی عجب نہ ہو کوئی فقر نہ ہو کوئی اپنی کسی اللہ نے صلاحیت اگر دی ہے تو اس کے اوپر کوئی تکبر نہ ہو جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے اس نے پہنچایا ہے اور اس کے بعد بھی ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس حدایت اللہ پچھلے دنوں میں نے ختمات جمعہ کے اندر آپ کو یاد ہوگا بلعام بن بعورہ کے موضوع پر کئی ختمیں دیئے تھے اور پاکستان کے حالات کو پھر اسی سے مستمبت کیا تھا ایک 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 ایسا شخص جسے ہم نے اپنی آیات عطا کر دی تھی ہم چاہتے تو اسے اور طرف عطا کرتے اور بلندی عطا کرتے اور آگے کے مراحل کی طرف رہنمائی ہوتی لیکن وہ بدبخت زمین کی طرف دھنستا چلا گیا زمینی خواہش اور جہاں تک روایات کا تعلق ہے ایک لگرش دڑتے رہنا چاہیے کامتے رہنا چاہیے حدیث موجود ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ نیکی سے زہد سے تقوی سے عبادت گزاری سے یہاں تک کہن جاتے ہیں کہ ان کے اور جنت کے درمیان بس بالش بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور اس کے بعد تباہی آتی ہے اور جہنم میں پہنچا تا اسی کا اکس یہ ہے کہ کسی بھی انسان سے یہ نہ سمجھئے کہ آپ برتر ہیں بہتر ہیں کیا پتہ اس کا انجام کیا ہو اور آپ کا انجام کیا ہو اللہ اس کو ہدایت دے کہیں سے کہیں پہنچا دے اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک شخص اپنے کفر میں اور معاصیت میں بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بارشت کا فاصلہ رہتا ہے اور پھر زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے تو اس انقلاب معقوس سے اللہ ہمیں بچائے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ کوئی ہمارا کمال ہے کوئی ہماری صفات ہیں کوئی ہماری خوبیاں ہیں جو کچھ ہے اللہ کی دین ہے عطا ہے اس پر شکر ادا کیجئے اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھنے کی کوشش کیجئے آخرت کو دنیا پر ترجیح دیجئے اپنے بس میں جو کچھ ہے کر گزریے لیکن اس سے زائد اپنی ذمہ داری مت سمجھئے ہوتا ہے ہو نہ ہوتا ہو نہ ہم مکلف نہیں لیکن اس پر مکلف ہے کہ اپنا تن مندھن لگا دیں بس اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مجھے خوب اندازہ ہے جو مجھ پر بیٹی ہے وہ میں جانتا ہوں لیکن یہ کہ مجھے احساس ہے جو آپ لوگوں پر بیٹی ہے لیکن یہ کہ بہرحال اللہ اس بے آرامی کو اس مشقت کو قبول فرمائے میرے اور آپ کے لئے باعث رحمت فرمائے ہمارے جو ساتھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاہ عطا فرمائے جو ہمارے ساتھی حال ہی میں انتقال کر گئے ہوں یا پہلے انتقال کر گئے ہوں اللہ سب کی مغفرت فرمائے زندوں کی بھی مغفرت فرمائے اور فوت شدگان کی بھی مغفرت فرمائے اور مردوں کی بھی مغفرت فرمائے اور خواتین کی بھی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس ہدایت جو اس نے ہمیں دی ہے اس پر استقامت کامل آتا فرمائے اقول قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات